موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرینڈز کیسی ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو سپیشل دپٹہ ڈیزائننگ پہ ہے جی بالکل آج کی ویڈیو میں آپ سب کو دپٹے کے پلوں پہ بننے والا ڈیزائن بتایا چاہے گا یہ ڈیزائن جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے بہت ہی پیارا اور آٹ کلاس لگتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو دپٹے کے ساتھ کنٹراس میں فیبرک چاہیے ہوگا یا آپ سین فیبرک بھی لے سکتی ہیں اور ساتھ کچھ موٹی وغیرہ چاہیے ہوں گے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کو ضرور پرس کر کے آل پہ کر دیں جی تو سب سے پہلے ہمیں سرکل کٹ کرنا ہوگا تو سرکل بنانے کے لئے ہمیں الیکسی پیپر چاہیے ہوگا اس کی لمبائی چڑھائی ٹو بائی ٹو انچ کا سکیئر پیس ہمیں لینا ہے اور اسے ہم ٹو ٹائم فولڈ کریں گے اس طرح سے وان ٹائم اور سیکنڈلی ہم فولڈ کرنے کے بعد یہ تقریباً ایک انچ رہ جائے گا اور اسے اب ہم نے سرکل ڈراؤ کر کے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے سرکل ڈراؤ کرنا ہے اور کٹ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں سرکل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بکرم لے لینا ہے اور بکرم پہ رہا کے ہم نے ٹریس کرنا ہے ٹریس کر کے ہم کٹ کر لیں گے اور ہمیں ایک سرکل بنانے کے لیے ٹو بکرم کی لیئرز چاہیے ہوں گی اب اسی طرح سے آپ نے بھی کرنا ہے اب بکرم کون سا لینا ہے آپ نے زیرو بکرم استعمال کرنا ہے یہاں پہ کیونکہ جو ہم نارملی گلہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ والا بکرم تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے وہ نہیں یوز کرنا نہ ہی ہارڈ لینا ہے یہاں پہ آپ نے جو زیرو بکرم ہوتا ہے بہت باریک ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ والا بکرم لینا ہے اور اسے آپ نے کٹ کرنا ہے ایک سرکل بنانے کے لیے ہمیں ٹو سرکل چاہیے ہوتے ہیں یہاں پہ اب ہم نے اسے کپڑے پہ پیسٹ کر لینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے تقریباً ہاف سے ایک پوئنٹ کم مارجن رکھنا ہے باقی فالتو ہم کٹ کر دیں گے اسی طریقے سے دوسرا سرکل بھی ہم ریڈی کر لیں گے اب ہم نے اسے اچھے سے آئرن کے ساتھ اس کی جو سائیڈ ہم نے ہاف انج مارجن چھوڑا تھا وہ اس طریقے سے ہم نے فولڈ کرنی ہے اور راؤنڈ شیپ دے لینی ہے شاور لازمی کرنا ہے شاور کرنے کے ساتھ آپ کی یہ جو راؤنڈ شیپ ہے یہ پرفیکٹ بیٹھے گی اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اسے گھلائی میں گھوماتے ہوئے مارجن جو ہے وہ فولڈ کرتے جائیں گے اور اسے راؤنڈ شیپ دے لیں گے لیکن یہاں پہ دیان رکھنا ہے کہ نوک نہیں بننی چاہیے یہاں پہ دیکھیں ایک سرکل جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہم نے دوسرا سرکل بھی ریڈی کر لینا ہے پانے کا استعمال یہاں پہ کریں گی تو آپ کا جو فیبرک ہے وہ پرفیکٹ بیٹھے گا اور اس کی راؤنڈ شیپ جو ہے وہ ٹھیک آئے گی یہاں پہ دیکھیں کتنی ان کی پرفیکٹ جو ہے وہ راؤنڈ شیپ آئی ہے اسی طریقے سے ہم نے سارے تیار کر لینے ہیں اب جیسا کہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک سرکل بنانے کے لیے ہمیں ٹو سرکل جو ہے وہ چاہیے ہوں گے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے اسی طریقے سے دونوں سرکل ملا لینے ہیں اور میچنگ تھریڈ کے ساتھ ہم نے ان کے جو کنارے ہیں وہ سلائی کر لینے ہیں مشین کے ساتھ سلائی نہیں لگائیں گے ہم اس طریقے سے ہیمینگ کریں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے میں نے یہاں پہ بلیک لر کا تھرڈ یوز کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کلیرلی ٹانکے جو ہے وہ نظر آ سکیں اور میں سمجھا سکوں تو ہم نے اس کو کس طریقے سے سلائی کرنا ہے غور سے دیکھئے گا ہم نے جو ہاف آف ان سلائی کا مارچن الٹی طرف فولڈ کیا تھا ہم نے اس مارچن میں سے سوئی گزارنی ہے ہم نے بکرم میں سے سوئی نہیں گزارنی جو ہم نے چیپی لگائی ہے اس میں سے سلائی نہیں گزارنی یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں سیدھی سیڈ پہ مطلب یہ جو دونوں سرکل ہیں ان کی سیدھی سیڈ پہ ٹانک کا نظر نہیں آنا چاہیے اسی طریقے سے ہم نے آل آراؤنڈ جو اس کا سرکل ہے اسی سلائی کر لینا ہے جب تک میں سلائی کر رہی ہوں آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سادھی کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کر لیں تاکہ اس طریقے سے نئے نئے جو ڈیزائنز آئیڈیاز ہیں آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں اور آپ سے ویڈیو مش نہ ہو سکے دیکھیں بھی تھوڑا سا رہ گیا یہ بھی ابھی میں نے اس طریقے سے مکمل سلائی کر لینا ہے اسی طریقے سے سارے سرکل ہم تیار کر لیں گے میں نے یہاں پہ دپٹے کے کنٹراس سے فیبرک لیا ہے اورنج اور بلو کا کنٹراس میں یہاں پہ یوز کروں گی اور میں آل ریڈی بنا چکی ہوں سرکل آپ سب کو سکھانے کے لیے بتانے کے لیے میں نے یہاں پہ بلیک کلر کا تھریڈ یوز کیا ہے اور یہ الیکسی سرکل بنا کے آپ لوگوں کو دکھایا ہے دپٹے کے ایک پلوں پہ میں پانچ سرکل لگاؤں گی آپ اپنی مرضی سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں چار چار انچ کے گیپ سے لگا سکتے ہیں چھے چھے انچ کے گیپ سے لگا سکتے ہیں میں بلتاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے لگائے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ میچنگ تھرڈ یوز کیا ہے جو میں آلیڈی تیار کر کے رکھ چکی ہوں ابھی ہم دپٹے پہ لگانا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لگائیں گے یہاں پہ میں نے پرلز لے لیے ہیں اورنج اور وائٹ کلر کے کنٹراس میں دپٹے کے جو پلوں ہوں گے ان کو ہم سلائی کر لیں گے اگر آپ ایک کو کروانا چاہتے ہیں تو آپ ایک کو بھی کروا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ مشین کے ساتھ ہی سلائی کر لیا ان کو بار ایک بار ایک فولڈنگ کر کے سلائی کر لیں اور اب ہم نے کیسے مارکنگ کرنی ہے یہ جو دونوں کنارے ہیں ان کو ملا کر دپٹے کی جو چوڑائی ہے اس کو دونوں کنارے ملا کر ہم نے اس کے سینٹر پہ بھی نشان لگانا یہ دیکھیں یہ دونوں کورنر ہیں اور یہ اس کا سینٹر ہو گیا اب ہم نے اس سینٹر کو باہر والے سائٹ کے ساتھ ملا کے اس کا بھی سینٹر کر لینا ہے مطلب ایک پلو پہ پانچ جو ہے وہ سرکل لگیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ہمارش کر کے بھی اس کا سینٹر نکال سکتی ہیں یہ ٹوٹل آرہا تھا نائنٹین اینج تو میں نے یہاں پہ نائن پائنٹ فائیو انچ پہ نشان لگایا اس کا سرکل جو اس کا ہاف تھا وہاں پہ اب ٹوٹل یہاں پہ دیکھیں پانچ لگیں گے اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ لگاتے ہیں دھاکہ جو ہے دھاکے کی دو تارے ہم نے کرنی ہے اور دوپٹے کی الٹی سیٹ سے ہم نے تقریباً دو ٹانکے لینے ہیں تاکہ مضبوطی آسکے اب یہاں پہ ایک اورنج اور ایک وائٹ موٹی لوں گی تقریباً چار میں نے یہاں پہ وائٹ موٹی لیے ہیں اور تین یوں ہیں وہ اورنج لیے ہیں آپ جتنی لڑی لمبی کرنا چاہتی ہیں آپ اسی حساب سے کر سکتی ہیں موٹی جو ہے وہ آپ موٹے بھی استعمال کر سکتی ہیں اب یہاں پہ اس کے جو ایک کنارے وہ بلکل اسی طریقے سے ہم نے سوئی گزارنی ہے اور تقریباً دو سے تین ٹانکے لگا لینے ہیں سرکل کے ساتھ تاکہ مضبوطی آسکے اور واپس جو موٹیوں کی لڑی ہوگی اس میں سے سوئی گزار کے ہم نے لاسٹ پہ گیڑا لگا لینے ہیں دوپٹے پہ یہاں پہ ایک لگا چکی ہوں اب دوسرا بھی اسی طریقے سے ہم لگائیں گے ایک دفعہ پھر آپ لوگ دیکھ لیں دوپٹے کے ساتھ ہم نے تقریباً دو سے تین ٹانکے لینے ہیں تاکہ یہاں بھی مضبوطی آسکے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ موٹی لینے ہیں ایک اورنج ایک وائٹ پہلے وائٹ لیا پھر اورنج پھر وائٹ پھر اورنج اس طریقے سے ہم نے موٹی لے لیے ہیں اب یہاں پہ اورنج کلر کا میں سرکل یوز کروں گی کیونکہ پہلے میں نے بلو یوز کیا تھا اب اورنج میں یوز کر رہی ہوں تو اب یہاں سے بھی اس کا بارے ایک ٹانکہ لیں گے اور موٹیوں کے ساتھ ملا کر تقریباً دو سے تین ٹانکے لے کر سرکل کو موٹیوں کے ساتھ فکس کر لیں گے اب واپس جو موٹیوں کے لڑی ہے ان میں سے ہم نے سارے موٹیوں میں سے سوئی گزارنی ہے اور جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا وہاں تک جا کے تقریباً دو سے تین گرہ لگا کر اسے مضبوط کر کے کٹ کر لینا ہے اسی طریقے سے ہم سارے لگا لیں گے یہ دیکھیں دونوں پلوں پہ میں لگا چکی ہوں اور اس کا جو ہے لک آپ لوں کے سامنے ہے سٹارٹ میں میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی تھی اس کی فائنل لک اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں آپ آئی ہوپ آپ کو ڈیزائن اچھا لگا ہوگا ڈیزائن اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کا لائک کر دیں جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں یہی ہمارا انام ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ